مبارک دن کے موقع پر محمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بیت اور ہماری آنکھوں سے گفلت و جہالت کے پردے ہٹا دے تاکہ معرفت کے نور کے ساتھ ہم تیرے پاک اولیاء کی راستے پر چل سکیں امام محمد باکر علیہ السلام نے بھی دیگر بزرگان دین اور اولیاء خدا کی مانت اپنے علماء و عمل سے دین اسلام کی بہترین خدمت کی معاشرے میں دینی اقدار و تعلیمات کا فروغ غلط نظریات پر تنقید اور ان کا تجزیہ و تحلیل اور مختلف علمی و دینی میدانوں میں بہترین اور مفید شگردوں کی تربیت اسلامی معاشرے کے لیے امام محمد باکر علیہ السلام کی خدمات کا ایک حصہ ہیں عظیم اہل سنت دانشور ابن حیشم امام محمد باکر علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس عظیم امام اور پیشواہ کو باکر العلوم یعنی علوم کو چیرنے والے کا نام دیا گیا کیونکہ یہ علوم کی پچیدہ گھتیاں سلجاتے تھے ان کا علم اور عمل انتہائی زیادہ اور افطار و اخلاق پسندیدہ تھا اور انہوں نے اپنی پوری زندگی اطاعت خدا میں بسر کی تھی امام محمد باکر علیہ السلام نے آیاتِ الٰہی کی تفسیر اور قرآنِ مجید کے مانوی حقیق کی تشریع و ضاحت کے سلسلے میں بہت زیادہ کوششیں کی اسی بنا پر آیاتِ قرآن کی تشریع کے سلسلے میں بہت زیادہ روایات نکل ہوئی ہیں آپ فقہ و حدیث اور تفسیر کو بیان کرنے میں دو اہم آصولوں میں یعنی قرآن اور سنت پر زور دیتے تھے اور اپنے اصحاب سے فرماتے تھے کہ جب بھی میں تمہارے سامنے کوئی حدیث بیان کروں تو جان لو کہ اس حدیث کا سرچشمہ کتابِ خدا میں ہے آپ کی امامت کے ابتدائی برسوں میں معاشرے کے اندر اقلی اور کلامی بحثوں کی کوئی جگہ نہیں تھی اور دین کے حقیق کے بارے میں گہرا گورو فکر اور تدبر بدد سمجھا جاتا تھا ایسے حالات میں امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے درسوں میں اقلی بحثیں شروع کی اور لوگوں کو مختلف عالوم میں گورو فکر اور تدبر کرنے کی تعاوت دی آپ حقیق کے ادراک میں اقل کے کردار کو انتہائی اہم سمجھتے تھے اس سلسلے میں آپ نے فرمایا خدا لوگوں کا ان کی اقل کے حساب سے مواخذہ کرے گا امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے اٹھارہ سالہ دور امامت میں ایک عظیم اور وسیع علمی تحریک کی بنیاد رکھی اور اپنے فرزند ارجمند امام جحفر صادق علیہ السلام کے دور امامت میں ایک عظیم اسلامی یونیورسٹی کے قیام کے اسباب فرہم کیے آپ کا علمی دائرہ انتہائی وسیع تھا اور صرف کلامی اور فقی علم تک محدود نہیں تھا امام حمد باقر علیہ السلام کے ایک ممتاز صحابی اور شگرد جبر بن یزید جافی کہتے ہیں میں نوجوانی کے دور میں امام حمد باقر علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوا آپ نے پوچھا کہاں سے اور کس کام کے لئے آئے ہو میں نے کہا میں کوفہ کا رہنے والا ہوں اور آپ سے علم حاصل کرنے کے لئے مدینہ آیا ہوں امام علیہ السلام نے خندہ پہشانی سے میرا خیر مقدم کیا اور مجھے ایک کتاب دی اس طرح میں ان کے شگردوں میں شامل ہو گیا تاریخ میں آیا ہے کہ جبر بن یزید جافی کو ستر ہزار حدیثیں یاد تھی امام حمد باقر علیہ السلام کی زندگی کے خوبصورت ترین لمحے وہ تھے جب وہ اپنے خدا سے راز و نیاز کر رہے ہوتے تھے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک رات میرے والد کافی دیر تک گھر نہ آئے میں اس پر پریشان ہو گیا اور مسجد کی طرف کیا دیکھا کہ میرے والد امام حمد باقر علیہ السلام مسجد کے ایک گوشے میں خدا سے راز و نیاز میں مشغول ہیں جبکہ دوسرے لوگ اپنے گھروں کو جا چکے تھے وہ اپنے پوردگار کی بارگاہ میں اپنی پہشانی زمین پر رکھ کر کہہ رہے تھے اے پاک و منزہ خدا تو پوردگار حق و حقیقت ہے خدایا میں نے تیرے سامنے عبودیت بندگی اور پروتنی کی بنا پر سجدہ کیا ہے خدایا میرے نیک عمال ناچیز ہیں بس تم میرے ان عمال میں اضافہ فرما اور قیامت کے دن مجھے اپنی عذاب سے محفوظ رکھ اور مجھے اپنی افو و بخشش کا حق دار قرار دے کیونکہ صرف تو ہی توبہ قبول کرنے اور بخشنے والا اور مہربان ہے امام محمد باکر علیہ السلام اپنے جود و سخاہ اور بخشش میں مشہور تھے آپ ہمیشہ اپنے اہل خانہ سے کہتے تھے کہ جو ضرورت مند گھر کے دروازے پر آئیں ان کا احترام کریں امام علیہ السلام کے ایک خادم نے روایت کی ہے کہ امام علیہ السلام کے صحابہ اور جاننے والے جب آپ کے پاس آتے تھے تو آپ نے انہیں اچھا کھانا کھلاتے تھے اور کبھی انہیں اچھا لباس بھی عطا کرتے تھے اور بعض اوقات پیسوں کے ذریعے بھی ان کی مدد کرتے تھے خادم کہتا ہے کہ ایک دن میں نے امام علیہ السلام سے اس سلسلے میں بات کی اور کہا کہ وہ اپنے اس جود و سخاہ اور عطا و بخشش کو کچھ کم کر دیں کیونکہ مالی حالات کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں لیکن امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا دنیا میں بھائیوں سے ملاقات ان کو چیزیں دینے اور نیکیوں بلائی کرنے سے بڑھ کر کوئی چیز اچھی نہیں ہے امام محمد باقر علیہ السلام ہمیشہ اپنے بیراؤں کو اس بات سے خبردار کرتے تھے کہ کہیں وہ راہ حق کی سختیوں کی بنا پر اس سے دستبردار نہ ہو جائیں آپ فرماتے تھے حق اور حقیقت کے بیان کی راہ میں استعوار اور ثابت قدم رہیے گا کیونکہ اگر کسی نے مشکلات کی بنا پر حق کا انکار کیا اور اس سے چشم پوشی کی تو وہ باطل راستے میں زیادہ مشکلات سے دوچار ہو جائے گا امام کی تابعی کے مطابق زیادہ حق روشن اور سیدھا راستہ ہے اگر انسان اس سیدھے راستے سے ہٹ گیا تو وہ باطل کی بول بلیوں میں بٹک کر بے پناہ مشکلات کا شکار ہو جائے گا امام محمد باقر علیہ السلام کی نظر میں دانشور دانائی کے مظہر اور حکمران انتظامی طاقتوں کی حسیت سے قوموں کے سعادت یا شکاوت کے راستے تک پہنچنے کے اہم عوامل ہیں آپ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی میری امت کے دو گروہ نیک اور صالح ہوئے تو میری پوری امت نیک اور صالح ہوگی اور اگر یہ دو گروہ بورے اور بدانوان ہوئے تو میری تمام امت کو برائی اور بدانوانی کی طرف لے جائیں گے ان میں سے ایک گروہ فکہ اور دانشور ہیں اور دوسرا گروہ حکمران اور فرما روان ہیں اموی حکمران لوگوں میں امام حمد باقر علیہ السلام کی مقبولیت سے ہمیشہ پریشان اور خوفزدہ رہتے تھے امام علیہ السلام کے دور میں کئی اموی حکمران گزرے جن میں سے حشام بن عبد الملک نے آپ سے بہت زیادہ سخت رویہ اور سلوک روا رکھا اس کے مقابلے میں امام علیہ السلام نے بھی خموشی کا راستہ اختیار نہیں کیا اور خوف و وحشت کی فضاء کے باوجود حکمرانوں کی برائیوں کو حتیٰ کہ ان کے سامنے بھی آشکار کیا امام محمد باقر علیہ السلام ستمگروں اور ظالموں کے ساتھ رویہ اور سلوک کے بارے میں فرماتے ہیں اقتدار و طاقت کے ہتھیار کو ان کے خلاف استعمال کرنا چاہیے جو لوگوں پر ظلم اور زمین میں سرکشی کرتے ہیں ان اناثر کے سامنے جان کے ساتھ جہاد کا پختہ عظم رکھنا چاہیے جیسا کہ دل میں بھی ان کے ساتھ بغض و عداوت رکھنی چاہیے امام محمد باقر علیہ السلام کے یومِ بلادت با سعادت کی ایک بار پھر مبارک بات کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام امام علیہ السلام کے ان ذریعی اقوال سے کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں جو بھی خدا پر توقل کرے مغلوب نہیں ہوگا اور جس نے بھی گناہ سے خدا کی پناہ مانگی وہ شکست نہیں کھائے گا ایک اور مقام پر آپ ارشاد فرماتے ہیں بردباری اور شکی بائی دنا اور عالم شخص کا لباس ہے امام محمد باقر علیہ السلام کا ایک اور ذریعی کال ہے خدا کی جانب سے نیمتوں کی فراوانی کا سلسلہ نہیں ٹوٹتا ہے بگر یہ کہ بندے شکر کرنا چھوڑ دیں